ناظرین حضرت آدم اور حضرت ہوا سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی بہت سے لوگ اس کے مطالق سوال کرتے ہیں ان سوالوں پر مختلف معیرین اور سائنستانوں نے تھیوریز بھی دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھیکا گیا ناظرین حضرت آدم کی تخلیقی بعد انہیں جنت میں بیجا گیا اور فشتو کو انہیں سیدہ کرنے کا حکم دیا گیا جس پر شیطان نے انکار کر دیا اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مولد لے کر اولاد آدم کو رائے راست سے بٹکانے کی قسم اٹھا لی ناظرین ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا اس لئے کیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے جنات کے فتنہ فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بیج کر ان کو ختم کر دیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بزیرہ جزیرے اور سمندر ہو گئے عیسائیوں اور سائنستانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈانسورس آباد تھے انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگی کچھ معیرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی جن کی کچھ واقعات اور ڈانچیں ملے ہیں اس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتیوں کی طرح ختم ہو گئے یا کہا دیئے گئے ناظرین کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی محلوقات کا مرکز تھا ناظرین سورہ حوت کی آیات 27 میں بیان کیا گیا ہے وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا ناظرین اس آیت کی مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا کسی بھی محلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا اس سے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ناظرین حضرت ابو رازین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ ہی تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور نہ عرش پر پانی تھا اور اللہ نے کلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا پھر اس سے کہا کہ لکھ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ارچیز تمام مخلوقات کی تقدیریں ان کے بارے میں سب لکھ کر لوئے محفوظ میں رکھ دیا گیا اسی طرح بہاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفت آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور رنج پانی پر تھا اور لوہے محفوظ میں کلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا ناظرین حضرت ابو حرار سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی تردیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی تردیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درخت منگل کو تکلیف بیماریاں مسائل بدھ کو نور جمرات کو چوپائے اس زمین میں پھلا دیا اور جمعے کے دن اسر سے رات کے درمیان آدم علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا اس طرح یہ دنیا بیود میں آئی اور آدم علیہ وسلم زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسنے چلی اور ایسے ہی اللہ اس زمین پر انسانوں کو دیا گیا وقت ختم کرے گا جیسے یہ دنیا بنی تھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی ناظرین حضرت آدم علیہ وسلم دنیا پر اللہ کے پہلے بندے اور نبی تھے ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہ تھا صرف رشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں جو شریعت کے احکام دنیا میں نافذ کرے گا رشتوں نے ارز کیا یا اللہ آپ جو انسانی مخلوق پیدا فرمائیں گے ان میں نیکی و بدی دونوں خصیات ہوں گی وہ زمین پر فساد و خون رزی کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ وسلم کو اپنی خاص حکمت سے پیدا فرما کر انہیں اسمہ الائی کا علم اتا کیا یہ ایسا خاص علم ہے جو فرشتوں کی فطرت اور جبلت اس علم کو واصل کرنے کے لائق نہ دی کیونکہ فرشتہ کیا جھنے بھوک کیا ہوتی ہے انہیں کیا معلوم کے پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے ارز ایسی بہت ساری چیزوں کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرعہ ارز پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیداش فرمائی اللہ تعالیٰ نے امتیان لینے کے لئے فرمایا سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو حکم ملتے ہی تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے مکر ابلیس نے انکار کر دیا اس دن سے لے کر آج تک شیطان بنی آدم کا دشمن ہو گیا ناظرین اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیداشت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرعہ ارز سے مٹی لے کر آؤ حضرت ابو موسیٰ اشاری سے روایت ہے کہ نبی کریم سلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی حاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے آصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں اسی طرح نبی کریم سلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان میں روح بھوکی تو ان کو بچھیک آئی جس پر رونوں نے الحمدللہ کھا یوں سب سے پہلے ان کے موں سے اللہ کی حمد لکھ لی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور مرتبہ عطا فرمائی نمبر ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا نمبر دو روح بھوکی نمبر تین فریشتو کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور نمبر چار ایشا کے ناموں کے علم سے سرپراز فرمایا امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی اپنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی